والصلاة والسلام على ابزل الرسول محمد وعالی مسلیہ محمد وعالی مسلیہ فی خلوط السلوات مجلیہ ومسلیہ اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاو اشتاو والکفار رحماؤ وینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم فبیئی مقتدیتم احتدیتم او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی القریم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مادن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وعالی وسلم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بکشش کا بس یہی سامان ہے مولا درے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاتن بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایا نہ ہو جن پر بسر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو آج آپ کے اس جامعہ میں پہلی مرتبہ حضری کشر فاصل ہوا ہے محترم کاریجاز صاحب کی پرخلوس دعوت پر آنا ہوا اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے کانفرنس کا عنوان بہت واضح ہے اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نہ صرف محمد اللہ کے رسول ہیں بلکہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں آئے گا آپ کے بعد کوئی اور ایسا نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو کوئی اور ایسا نہیں ہے جو شریعت جاری کر سکے کوئی اور ایسا نہیں ہے جس پر رب وہی نازل کرے کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو رب نے امت کے ایسے نظام کے ساتھ بنا چھوڑا ہو کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ نیا کوئی نظام آسکتا ہے نیا کوئی دین آسکتا ہے نئی کوئی شریعت آسکتی ہے محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہیں میرا اور آپ کا ایمان ہے عقیدہ ہے اور یہ ایسا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس عقیدے اور نظریے پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ایسے گیا نا جی بولیے نا چودہ صدیوں گزر چکی چودہ صدیوں میں بھی محمد الرسول اللہ تبدیل نہیں ہوا نہ قیامت کے دن تک محمد الرسول اللہ تبدیل ہو سکتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں آخری رسول ہیں اور وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر نے اس زمانے اور ان حالات میں لا الہ کو بلند کیا تھا جب لا الہ کہنے کی اجازت نہیں تھی جب لا الہ کہنے کی اجازت تو الگ بات ہے لا الہ کہنے کی جرت بھی نہیں تھی ان حالات میں رسالت پناہ نے غارِ حرا سے اس پیغام کا آغاز کیا اقرآ بسم ربک اللذی خلق پڑیئے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے جبریل آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہے جواب میں رسالت پناہ کہتے ہیں ماہ نہ بکاری میں پڑا ہوا نہیں ہوں میں کیا پڑھوں چونکہ میں پڑنا جانتا ہی نہیں ہوں تو جبریل آپ کو پھر سینے سے لگاتے ہیں پھر لگا کر دبا کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑیئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے تو رسالت پناہ کا جواب پھر وہی ہے ماہ نہ بکاری پھر چلتے چلتے رسالت پناہ جواب دیتے ہیں اکراب اسمی رب اللہ زی خلق کا کہ اکراب اسمی رب اللہ زی خلق میں پڑھتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر ہی وہی سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پیدا کر سکتا ہو کوئی نہیں ہے جو مشکل کشاؤ کوئی نہیں ہے جو حاجت روا ہو اسی پیغام کو لے کر غارِ ہیرہ سے نکل کر پھر رب کے اس پیغام کے ساتھ کہ رب نے کہا کہ اٹھئے اور اس قوم کو ڈرائیے اس قوم کو وہ پیغام دیجئے اس قوم کو بتلائیے کہ جس راستے اور جس طریق پر یہ چل رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے جس طریقے کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے لہٰذا درست طریقے اور سنت کے مطابق وہ اس نظام کے مطابق جس نظام کو اسلام کہا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک لا الہ کی زمان میں ہے اور قیامت کے دن تک لا الہ ہی رہے گا کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور مشکل کشاہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور اولاد دینے والا نہیں کوئی بارش برسانے والا نہیں کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں کوئی دولت دینے والا نہیں کوئی اقتدار دینے والا نہیں کوئی رہا کرنے والا نہیں کوئی پابند کرنے والا نہیں ہے کوئی عزت اور زلت دینے والا نہیں ہے وہی ذات ہے اکیلہ ہے یکتہ ہے تنہائے اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس سے بڑی کوئی اور ذات نہیں ہے وہ ایسی ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ اس میں غفلت تاری ہوتی ہے نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ جھوٹ بولتا ہے نہ وہ دھوکہ دیتا ہے اس پروردگار کے پاک کلام کو آپ نے اپنے نت کے معصوم سے جاری کرنے اور جاری کر کے اس امت تک وہ پیغام ہدایت پہنچانے جس ہدایت کے پیغام کی اس امت کو ضرورت ہے جس پیغام کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا جس پیغام کے لیے ان کی پیدائش کا مقصد مخلوقِ خدا کو پیدا کرنے کا جو مقصود ہے وہ مقصود اس قوم کو بتلا دیجئے کہ یہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس پیغمبر نے یہ بتلایا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ اس کی خوبصورتی جیسی کوئی اور خوبصورتی نہیں ہے کہ اس کے چہرے کی مثالیں بھی رب کتاب اللہ میں ذکر کرتا ہے اس کی ظلفوں کی مثال بھی رب کتاب اللہ میں دیتا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے غسن کے سامنے چاند شرما جاتا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہو دیوار پر اس کا عکس پڑ جائے تو لوگوں کو اس کے عکس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ اگر مسکرہ پڑے تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے وہ اتنا حسین ہے کہ اگر چلتا ہے تو اس کے نقشے قدم پر زمانے چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے جسم سے اگر پسینہ بہتا ہے تو پسینے سے پشمویں نکلتی ہیں لوگ اسے پھر لیتے ہیں اور بطور اتنے استعمال کرتے ہیں وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کے لواب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اتنا حسین ہے کہ اس کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا بلکہ بطور برکت اسے اپنے چہرے پر ملا جاتا ہے ہاتھوں پر ملا جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں وہ پانی برائے راس نہیں آتا وہ دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لگا کر اس کو اپنے چہرے پر ملتا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے زمانے کی قسم بھی رب کھاتا ہے رب کا اول عصر کہہ کر اس کے زمانے کی قسم بھی اٹھاتا ہے وہ حسین ایسا کہ اس کو دیکھ کر دل تو چاہتا ہے اگر کسی کی پرستش کی جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے اگر کسی کو پوجا جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے اگر کسی کی عبادت کی جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے اگر کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا جائز ہے تو وہ یہی تو ہے کہ اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن جیسا کوئی اور حسن نہیں ہے لیکن دیکھئے تو صحیح کہ جب اس ذات کو دیکھتے ہیں اس حسین کو دیکھتے ہیں اس خوبصورت ترین شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے حسن کی مثال پر زبانیں تھک جاتی ہیں کلم ٹوٹ جاتی ہیں اس کے حسن کی مثال پر صفحے ختم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ علماء یہ کہتی ہیں آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ اگر کاغذ یہ ساری زمین صفحے کرتاس برے تمام درخت کو کلم بنا دیا جائے تمام سمندر دریا بن جائیں اور لکھنا شروع کیا جائے سیائی ختم ہو سکتی ہے کلم ٹوٹ سکتی ہے صفحہ ختم ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی مدہ بیان نہیں ہو سکتی محمد الرسول اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی لا یمکن سناو کما کان حقو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ایک شخص نے چالیس ہزار اشار محمد الرسول اللہ کی سیرت میں لکھے اور آپ کی شان میں چالیس ہزار اشار لکھنے کے بعد آخری شیر یہ لکھا تقی ہے فکر رسا اور مدابہ کیے کلم ہے آپ لافا اور مدابہ کیے برک تمام ہوا اور مدابہ کیے تمام عمر لکھا اور مدابہ کیے اتنی خوبصورت شخصیت امیر شریعت کہتی ہیں اور اپنے انداز کے ساتھ کہتی ہیں لاہور موچی دروازے پر کھڑے ہو کر وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں تو دل تو چاہتے اسی کی عبادت کی جاتی لیکن جب اس کو دیکھتا ہوں عرب کی تبتی ہوئی زمین پر سر سجدے میں رکھ کر وہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ لا الہ وہ ہے یہ اس کا ماننے والے یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی اور ہے جس سے مانگا جاتے ہیں کوئی اور ہے جس سے طلب کیا جاتے ہیں کوئی اور ہے جو مشکل کشاہ ہے کوئی اور ہے جو حاجت رہا ہے اور اسی عالم میں مروہتے ہوئے وہ عظیم شخصیت کہ جس کی ذات پر آج کروڑوں افراد قرمان ہونے کے لیے تیار ہیں جس پر ایمان دانے والے عربوں کی تعداد میں موجود ہیں وہی عظیم شخصیت تبتی ہوئی زمین پر سر سجدے میں رہ کر رب سے طلب کیا کرتے ہیں رب سے مانتا کیا ہے اس کی فقار کیا تھی کہ چیرہ آسوں سے تا رہے ہائے محمد الرسول اللہ آپ کے ایک آسوں پر ہم سب کچھ قربان کر دیں آپ کی ذات پر ہمارے مادات قربان ہو قوزین شخصیت تبتی ہوئی ریت پر سر سجدے میں رکھیں آسوں ورس آ رہیے بجا کیا تھی وہ رب سے مانگ کیا رہیے رب سے طلب کیا رہیے رب سے مانگ رہیے اللہ یہ تین سو تیرا باقی نہ بچے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ صحابہ کی زندگی مانگ رہے ہیں بولیے نا کس کی زندگی مانگ رہے ہیں صحابہ کی زندگی مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ تین سو تیرہ باقی نہ بچے اتنی حسین شخصیت اتنی خوبصورت شخصیت کہ جس کا رب نے سایا نہیں بنایا اتنی ایسی شخصیت کہ جسم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی چونکہ مکھی کو تمیز نہیں ہے وہ خوبصورتی پر بھی بیٹھتی ہے وہ بری چیز پر بھی بیٹھ جاتی ہے جس کو تمیز نہ ہو رب اسے محمد کا غلام نہیں بناتا بولو نا رب اسے محمد کا ماننے والا نہیں بناتا جسے خیر و شر کا پتا نہ ہو جسے خیر و شر کی تمیز نہ ہو رب انہیں محمد کا غلام ہے بولیے نا جنہیں رب نے محمد کا غلام بنائے رب نے انہیں چنے انہیں منتخب کیے منتخب کر کے ایسے ہی نہیں کہہ رہا رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اور جو اس کے ساتھ ہیں پھر رب بتلاتے ہیں کہ ان کو خیر و شر کا پتا ہے کہ وہ کیا ہیں اپنوں کے لیے رحم دل اور کفر کے لیے سخت بولیے نا محمد الرسول اللہ والذین ماہو الشتاء والا الكفار رحماء وینہم رب نے یہ تذکرہ حالانکہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہا تو یہ ہی جاتا ہے کہ محبت کا تذکرہ پہلے کی دیئے عقیدت کا تذکرہ پہلے کی دیئے پیار کا تذکرہ پہلے کی دیئے لیکن رب کہتے محمد الرسول اللہ والذین ماہو جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے جو جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے اشدہو علی القفار وہ پہلے کافروں کے لئے سخت ہو پہلے روح ماؤں بین ان بعد میں اگر وہ ایسا نہیں ہے اور درس یہ دے کہ اپنوں کے لئے نرم رہو اور کفر کے لئے سخت نہ ہو تو یاد رکھئے وہ منافق تو ہو سکتا ہے مسلم نہیں ہو سکتا بولیے نا مسلم اور جو کفر کے لئے سخت نہ ہو میں کیسے مان جاؤں کہ وہ اپنوں کے لئے منافق نہیں ہوگا اپنوں کے لئے منافق نہیں ہوگا اس کو قدر نہیں ہوگی اس کو قدر نہیں ہوگی اپنوں کی آپ نے زمانے میں دیکھا ایسا کہ جو کفر کے لئے سخت نہیں ہے اسے اپنوں کی بھی کوئی قدر نہیں ہے بولیے نا ایسا یا نہیں ہے من گھڑت بات تو نہیں کر رہا اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا قرآن کہہ رہا ہے نا آپ کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ تو چاہیے تو یہ کہ ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں آپ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں ساتھ ہیں بکی بات ہے ہاتھ کھلا کر کے بتلائیے اگر آپ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں تو پھر رسالت بنا کے ساتھ ہونے کی شرط تو قرآن بتلاتا ہے بولیے نا قرآن بتلاتے اور قرآن پکار پکار کر کہتے جب رسالت پناہ سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا طریقہ اپنا لیجئے کہ کچھ دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں کچھ عرصہ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں ایک وقت میں ہمارے خدا کی عبادت ہوگی دوسرے وقت میں آپ کا لا الہ مان لیں گے ایک لمحے میں آپ حبل اور لات کے سامنے جھک جائیے دوسرے لمحے میں ہم پروردگار کے سامنے جھک جائیے کوئی حد نہیں ہے ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں آپس میں طریقہ کار اپنا لیتے ہیں آپس میں کوئی ایسا ذابطہ اور کلیہ اور طریقہ بنا لیتے ہیں جس طریقے کے مطابق نہ آپ کے عقیدے پر کوئی حرف آئے نہ میرے عقیدے پر کوئی حرف آئے کوئی اچھا طریقہ بنا لیتے ہیں کوئی اچھا راستہ بنا لیتے ہیں رسالت پناہ جواب اپنا نہیں دیتے رب کا بتلایا ہوا دیتے جبریل امین لے کر اترتے لے کر اتر کر وہ پیغام دیتے اور رسالت پناہ ارشاد فرماتے اور ارشاد بھی ایسے نہیں کہتے یہ نہیں کہتے کہ اے میرے دوستوں یہ نہیں کہتے اے میرے علاقے کے لوگوں یہ نہیں کہتے کہ اے لوگوں یہ بھی نہیں کہا آپ نے کہ اے وہ لوگ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں یا قبائل کے لوگوں یا اے سرداروں بلکہ کہا کیا رب کیا کہتے کہتے اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے نہ میں اپنا دین چھوڑ سکتا ہوں نہ تم اگر نہیں چھوڑنا چاہتے مت چھوڑو قیامت کا دن تمہیں بتلا دے گا کہ محمد الرسول اللہ کا پیغام سچے محمد الرسول اللہ کی آواز سچی ہے محمد الرسول اللہ کا انداز سچے محمد الرسول اللہ کا اعلان سچے کہ وہ رب کا بتلایا ہوا پیغام دیتے اپنی ذاتی بات نہیں کرتا اپنی طرف سے الفاظ نہیں تراش رہا وہ اپنی طرف سے بات اگر کرتا تو اس وقت جبریل کو نہ کہتا کہ میں آنا بکاری میں بڑا ہوا نہیں ہوں اس نے اس وقت جبریل سے کہا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے جو رب بتلائے گا وہی بتلاؤں گا جو رب اعلان کرے گا وہی اعلان کروں گا جو رب پڑھائے گا وہی پڑھوں گا جو رب مجھے کہے گا ویسا کروں گا اپنی طرف سے نہیں کروں گا اپنی طرف سے اور سرکار نے اپنی طرف سے کچھ کیا بولیے نا اپنا کوئی پیغام نہیں دیا آپ نے وہی دیا جو رب نے آپ کو بتلایا ہے وہی پیغام میرے اور آپ تک پہنچا وہی نظام مجھے اور آپ کو رسالت پناہ نے دیا ہے اور اس ماحول میں دیا ہے جو آسان نہیں ہے سخترین ماحول ہے تلخ ماحول ہے مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے تکاریف سے بھرا ہوا ہے لیکن رسالت پناہ کا اعلان یہ ہے کہ والذین اماو اگر اس کا مصداق بننا چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھئے یہ کانٹوں کی سیج ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے پھولوں کی سیج ہے نہیں ہے جب حق بیانی ہوتی ہے تب مخالفتیں ہوتی ہیں حق بیانی نہ ہو مخالفتیں نہیں ہوتی ہیں بولیے نا حق بیانی نہ ہو تو مخالفتیں مخالفتیں ہوتی ہیں مخالفتیں اسی کیوں گے نا جو سچ بولے گا بولیے نا جو سچ بولے گا اگر آج یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہی یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے اور اس حق بیانے کی ضرورت نہیں رہی چونکہ سب کو پتا چل گیا ہے تو پھر ان محفلوں اور جلسوں کی بھی ضرورت نہیں رہی بولیے نا آپ جلسہ کر کے اگر عظمت صحابہ بتلانا چاہتے ہیں تو کیا ان لوگوں کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا یہ قرآن نہیں پڑھتے رب نے صحابہ کی عظمت کو قرآن میں نہیں بیان کیا بولیے نا رب نے صحابہ کی عظمت کو ایسے بیان کیے کہ انہیں اولائکم المفلحون کا کہ یہ فلا والے انہیں صادق کہا انہیں گواہ کہا ان سے یہ کہا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کہ رب ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں آج ہم تلاش کر رہے ہیں رب کی رضا کو لیکن انہیں مل چکی ہے اور رب کتاب اللہ کا حصہ بنا رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں کہ قیامت کے دن تک جسے نہیں بدلا جا سکتا وہی تو کتاب اللہ ہے وہی تو نظام ہے جو مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے رب راضی ہو چکے وہ ایسی با سعادت روئے ہیں وہ ایسے عظیم انسان ہیں وہ ایسے مقدس وجود ہیں کہ جن سے رب اس طرح راضی ہوئے کہ وہ نفس مطمئنہ ہیں اور وہ داخل ہوں گے رب کی جنت میں بھی وہ داخل ہوں گے رب کے گھر میں بھی وہ داخل ہوں گے رب کے بندوں میں بھی اور وہی ہیں اگر ان کے نقشے قدم پر میں اور آپ چلے تو یاد رکھئے میرے اور آپ کے نصیب میں کامیابی ہے لیکن اگر نہیں چلتی پھر میرے اور آپ کے نصیب میں کامیابی نہیں ہے رسالت پناہ سوال کرتے ہیں پروردگارِ عالم سے پوچھتے ہیں سالت ربی ان اختلافی اصحابی منبادی فاوہا علیہ یا محمد انا سابق اندی بمنزلت النجومی فی السما بازم اقوام انباد ولیکل نور فمن اخد بشایم ان اختلافی فاوہ اندی علا حدن حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق جو میرے بعد ہوگا فاوہا علیہ یا محمد رب وہی نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد انا سابق اندی بمنزلت النجومی فی السما آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ولیکل نور اور ان میں سے ہریکلی نور فمن اخد بشایم ان اختلافیم فاوہ اندی علا حدن اگر کوئی شخص ان کے اختلاف میں سے کوئی معمولی سی شائع بھی لے گا فاوہ اندی علا حدن میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے تو رسالت پناہ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کہتے حضور کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن نجوم تب یہی مقتدی تم محتدی تم میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں جس کی بھی اقتدا کروگے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی آپ ہدایت چاہتے ہیں تب پیشوا صحابہیں آپ رہبری چاہتے ہیں تب رہبر صحابہیں اگر آپ کسی اور طرز کو احیار کرنا چاہیں گے تو پھر آپ یقیناً آپ صحابہ کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں تو پھر طرز وہی ہوگا جو صحابہ رسول کا تھا پھر زندگی وہی ہوگی جو صحابہ رسول کی تھی پھر ایمان وہی ہوگا جو صحابہ رسول کا اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا اپنی طرف سے نہیں کا رب کہہ رہا ہے میں اور آپ مسلمان ہیں یہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے نا بولیے نا میں اور آپ مسلمان ہیں یہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے نا لیکن اگر رب ہمیں نہ مانے مومن بولیے نا اگر رب ہمیں نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس میار پر پورا اترنا چاہئے گے نا جو رب نے بنایا ہے بولیے نا اگر ایمان والا ہم نے خود کو سمجھا اور روز معاشر ایمان ہی نہ ہوا روز معاشر ایمان ہی نہ ہوا ہم ساری زندگی اس دعوے میں گزار گئے کہ ہم تو صاحب ایمان تھے لیکن رب کی بارگاہ کی موجود کسوٹی میں پورے نہ اترے رب نے میزان قائم کرنا یا نہیں کرنا بولیے نا اگر اس اصول پر میرا اور آپ کا ایمان پورا نہ اترا گناہ ثواب کی معافی ہو سکتی ہے بولیے نا بکشش کے دریاب ہے سکتے ہیں لیکن ایمان کی معافی ایمان کی معافی مینے گی عقیدہ ختم ہے تو پوچھ لیں آپ علماء سے کہ میری اور آپ کی بکشش ہو سکتی ہے اگر عقیدہ نہ ہو تو بولیے نا عقیدہ نہ ہو تو بکشش ہے نہیں ہو سکتی اور رب کہتا ہے آمنوں بمثل ما آمن تم بھی آمنوں بمثل ما آمن تم بھی ایمان ویسا لاؤ جیسا ابو بکر عمر لائے جیسا عثمان و علی لائے جیسا خبیب اور بلال لائے جیسا سوہب اور امنار لائے جیسا تلو زبیر لائے جیسا عبد الرحمان اور عبداللہ لائے ایمان ویسا جیسا ایک لاکھ چوالی سزار کموں بیش مقدس نفوس ایمان لائے ویسا لاؤ گے تو اس کی بارگاہ میں قبول ہے ویسا نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے اور وہ ایمان ایسا ہے کہ پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے بولیے نا ایمان بدلتا سوچ بدلتی فکر بدلتی کاز بدلتا مشن بدلتا وہ تکالیف سامنے ہو تو مشن تقدیل نہیں کرتے بڑھا دیتے ہیں بولیے نا وہ تکالیف سامنے ہو تو راستے بدلتے نہیں ہیں راستے بدلتے وہ بڑھا دیتے ہیں ویسا ایمان رب کہتا ہے ویسا اگر ویسا نہیں تو میں اور آپ کا امیاد ہوں یہی ساری گفتگو کا لب لباب ہے اس ساری گفتگو کا اختتام یہی ہے کہ ہم نے ان نظریات اور ان الفاظ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جنہیں کتاب اللہ بیان کرتے جنہیں محمد الرسول اللہ بیان کرتے جنہیں آپ کے صحابہ نے دیئے اور چلتے چلتے وہی پیغام جو امیر عظیمت نے مجھے اور آپ کو دیا علامہ حق نواز نے مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جب والد صاحب چہید ہوئے میں یتیم ہوا لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری عمر کتنی تھی اس وقت میں اس وقت دو سال کا تھا دو سال کی عمر میں آج اکتیس سال گزر گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے ایک معروف ناد خان تائر جنگی آپ جانتے ہیں ان کو ایک دن میں شرارت کر رہا تھا مجھے منع کیا کہ شرارت نہ کریں امیر عظیمت زندہ تھے اس کو منع کر کے کہتے ہیں زندہ ہیں موجود ہیں حاضر بیٹھے ہوئے اور اس کو منع کر کے کہتے ہیں کہ اسے مت روکو یہ یتیم ہے یعنی وہ یہ تیہ کر چکے تھے کہ میرے راستے میں گولی آتی ہے موقف تبدیل نہیں ہوگا تکلیف آتی ہے موقف تبدیل نہیں ہوگا یہ یتیم آپییں ہو جائیں موقف نہیں بدل سکتا یہی پیغام یہی سوز یہی ساز اور وہی آواز آج بھی مرکد حق نواز مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہیے فناف اللہ کی تہمیں بقا کا راز مزم رہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا ممال اللہ علیہ وسلم